اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرلز اپر پرائمری سکول بٹا گنڈ زون ماور کی چھٹی جماعت کی عزیز طالبات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج تاریخ ہے 26 آگست 2020 اسوی دن ہے بدوار ہمارا مضمون ہے اردو اور ہمارا موضوع ہے واحد جمع پیارے بچو آپ کو پتہ ہونا چاہیے واحد کیا ہوتا ہے جمع کیا ہوتا ہے واحد ہم اس چیز کو اس جگہ یا اس شخص کے اسم کو کہتے ہیں جو ایک ہی تعداد میں صرف ایک ہو جب کوئی چیز تعداد میں ایک ہو چاہیے جگہ کا نام ہو شخص کا نام ہو چیز کا نام ہو لیکن تعداد میں وہ ایک ہی صرف ہو تو اس کو ہم واحد اسم کہتے ہیں اور جمع ہم اس اسم کو کہتے ہیں جہاں پر ان کی تعداد ایک سے زیادہ ہو کہیں پر چیز ہوئے ایک سے زیادہ شخص ہوئے ایک سے زیادہ جگہوں کے نام ہوئے ایک سے زیادہ تو ہم ان کو جمع اسم کہتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر میں نے یہ آپ کے لئے لکھے رکھا ہے واحد وہ اسم ہے جو کسی ایک چیز شخص یا جگہ کا نام ہو جب کی جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ چیزوں جگوں یا اشخاص کے لئے بولا جائے مثلا کعپی اگر آپ کے پاس ایک کعپی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں واحد اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ کعپیاں ہوں گی تو اس کو آپ کعپیاں جو ہے لفظ پھر جمع بن جاتا ہے اس کا اسی طرح ایک میز ہو تو میز واحد بن جاتا ہے اگر ایک سے زیادہ وہ ہوں تو ان کو ہم میزیں لکھتے ہیں تو میزیں جمع بن جاتا ہے آپ کہیں پر ایک راستے سے چل رہے ہو یہ ایک راستہ ہے لیکن کہیں پر آپ کو سامنے سے دو تین راستے نکل آتے ہیں تو ہم اس کو راستے کہتے ہیں راستہ راستے یہاں پر تو راستہ راستے یہ جمع اسم بن جاتا ہے یہ سب کے سب یہاں پر کعپی میز راستہ یہ واحد اسم ہیں کیونکہ یہ ایک ہی کے لئے استعمال ہو رہے ہیں جبکہ یہ بائیں جانب جو ہیں کعپیاں میزیں راستے یہ جمع اسم کہلاتے ہیں کیونکہ یہ ایک سے زیادہ کے لئے بولے جاتے ہیں بہرے بچوں جب ہم واحد سے جمع بناتے ہیں اس کے لئے ہم کبھی کسی اصول کا سہرہ بھی لے سکتے ہیں جسے ہمیں آسانی ہو واحد سے جمع بنانے کے لئے مثلا اگر کوئی واحد اسم ہمارے پاس ایسا ہے جو ہے پر ختم ہو جاتا ہے یہ گول دائرہ والا ہے جو ہے اس پر ختم ہوتا ہے تو ایسے واحد اسم کو ہم جمع بناتے وقت کیا کرتے ہیں یہ ہم ہے ہٹاتے ہیں جو اس کے آخر میں یہ حرف ہے ہوتا ہے یہ اس کو ہم ہٹا کر اس کے جگہ بڑا یہ لگاتے ہیں تو اس کا اس واحد اسم کا جمع اسم بن جاتا ہے مثلا آپ کو میں نے یہاں پر کچھ مثالیں آپ کے لئے رکھی ہیں آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں پر ایک لفظ میں نے لکھا ہے پردہ پردہ کا جو آخری حرف ہے وہ ہے ہے یہ جو میں ابھی کہہ رہا تھا جب اس کو ہم ایسے لفظ کو جس کے آخر میں یہ ہے ہو اس واحد اسم کو ہمیں جمع اسم بنانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہ ہم ہے یہاں سے ہٹاتے ہیں اور اس کے بدلے ہے کو ہٹا کریں بڑا یہ لگاتے ہیں تو جمع اسم بن جاتا ہے یہاں پر یہ پھر میں نے لکھا ہے پیرے دال پیرے دال پر ہے کو ہٹایا اور یہاں پر بڑا یہ لکھا تو یہ پردے بن جاتا ہے پردہ سے پردے یہاں پر اسی طرح گھنڈا ہے گھنڈا کا آخری جو حرف ہے 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 پھر اس کا جمع بناتے ہیں وقت میں نے ہے کو ہٹا کر یہاں پر بڑا یہ لگایا گھنڈا سے گھنڈے بن جاتے ہیں تو یہ اس کا جمع بن جاتا ہے پیرے بچو اب میں نے یہ اصول آپ کو دیا ہے واحد اسم کو جمع بنانے کے لئے یہاں پر میں نے بہت سارے الفاظ ایسے ہی لکھے ہیں جن کا آخری حرف جو ہے ہے آپ کو ان کو یہ اصول اپنا کر واحد اسم کو جمع اسم بنانا ہے ہے کو ہٹانا ہے اور بڑا یہ لگانا ہے تو ان کا جمع بن جاتا ہے جیسا یہ تمام ایسے واحد اسم ہیں جن کا آخری حرف ہے ہے یہ ہے ان کو ہٹانا ہے اور یہاں پر بڑا یہ لگانا ہے تو یہ جمع اسم بن جائیں گے جیسا میں نے یہاں پر لکھا ہے تو آپ کو بھی یہی اصول اپنا کر ان واحد اسموں کے جمع اسم بنانے ہیں اب تو لیکن ہر جگہ یہی اصول نہیں چلتا ہے کہیں پر ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو یہ حرف ہوتا ہے جس کا آخری حرف یہی ہوگا تو وہاں پر ہم یہ جمع اسم بنانے کے لئے کیا کرتے ہیں ایسے جگہوں پر ہم ہے کو ہٹا کر الے پور تے لگاتے ہیں تو پھر وہاں پر جمع اسم بن جاتا ہے ایسے بھی کئی جگہ ہیں جو آپ کو اسموں میں ملیں گے واحد اسموں میں مثلاً میں نے یہاں پر لکھایا حادثہ یہاں پر بھی ہے ہے ہم اس کو حادثات لکھتے ہیں حادثہ حادثات یہاں پر میں نے ہے ہٹایا اور اس کے بدلے الے پور تے لگا دیا یہاں پر ہے ہٹا کر الے پور تے لگا لگا دیا جاتا ہے تو جمع اسم بن جاتا ہے حادثہ حادثات اسی طرح خطرہ ہے ہے اس کو ہٹایا خطرات الے پور تے لگایا خطرات بن جاتا ہے آپ پیارے بچوں یہ اصول اپنا کر آپ ان واحد اسموں کے جمع اسم بنا سکتے ہو ذرہ ہے ہٹانا ہے الے پور تے ڈالنا ہے ذرات بن جائے گا تنازہ ہے ہٹا کر الے پور تے لگا تنازہ بن جاتا ہے آلہ آلات رسالہ رسالات فکرہ فکرات قصبہ قصبات جذبہ جذبات درجہ درجات پیارے بچوں ان کی اپنا شکرنا ان کو یہ اصول اپنا کر ان کے واحد اسم کے جمع اسم بنانے ہیں آپ کو اگر آپ کو کئی پر بھی یہاں پر پریشانی ہوگی انشاءاللہ مجھے میرے فون نمبر پر کال کرنا تو میں آپ کے لئے مدد کے لئے ہر وقت حاجر ہوں گا کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تکے لئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ